انسانیت کے یہ انسانیت کے سہادے نمازی محمد کتنے ہیں پیارے نمازی سرحسر خالق یہی گھر اٹھو دے گا چلے آ رہے ہیں ہمارے نمازی خوبصورت ہے چینل جی کے مشارہ میڈیا خوبصورت ہے چینل جی کے مشارہ میڈیا نہ تو نہ زمزم کا ہے یہ مرکز نہ تو نہ زمزم کا ہے یہ مرکز جی کے مشارہ میڈیا وَانَ الْمَسَاجِدَ لِللہِ صدق اللہ مولانا العظیب وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مساجدهم عن مورتو وهی خوابت وقال عليه صلاة وسلم سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ علیہ وسلم وبحمده سبحر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یا رب صلی اللہ علیہ وسلم یہ انسانیت کے یہ انسانیت کے صحاب نمازی محمد کتنے ہیں پیار نمازی سرے حضر حضر خالق یہی کہہ اٹھے گا چلے آرہے ہیں ہماری نمازی ذرا جا کے جنت میں دیکھے تو کوئی چمکتے ہیں ایسے ستاری نمازی انہیں خوف کیا کیا قبر رمے میں نکی رو صحاب کے سب ہیں سرے نمازی انہیں خوف کیا کیا قبر رمے میں نکی رو صحاب کے سب ہیں سرے نمازی صحاب کے سب ہیں سرے نمازی بھور میں پس پسی جب جب انسان کی کشتی اور پہنچے کنادے 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 نمازی بس تھوڑی دیر کے لئے آپ پجلسہ ہے آپ کو آگاز ہی میں مبارد بادی دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے واقعی جلسہ سننے کا حق ادا کر دیا کب سے آپ لوگ جلسہ سن رہے ہیں جس حال میں ہیں اسی حال میں سن رہے ہیں مہمان آتے رہے رہے مزبان بن کر کے آپ سنتے رہے رہے وہ آپ کو سناتے رہے آپ سنتے رہے انہوں نے سنانے کا اور آپ نے سننے کا حق ادا کر دیا دل سے دعا دیتا ہوں اللہ کے دل کی مراد پوری فرمائے حال کو سشحاش فرمائے اور مستصبی کو روشن فرمائے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تھوڑی دل کے لیے اور اپنے مہمان کا مزبانی کا حق ادا کرنے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں تو دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ دھیان سے سنئے گا سوال سے میں اپنے پیغام شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں مسجد کا جلسہ ہے مسجد کے حوالے سے آپ نے صدقہ دیا دی خوش کر دیا ریکارڈ آپ نے قائم کر دیا اس بستی میں پہلی بار جلسہ ہوا لیکن آپ نے ایسا جلسہ بنایا کہ واقعی ریکارڈ ہی توڑ دیا دس لاکھ سے بھی زیادہ آپ نے کلکسن کیا دیا ہے مسجد میں دعا کرتا ہوں اللہ کی مسجد کو آباد رکھے ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے مسجد میں خاموش نہیں بیٹھیں گے یہ دیکھ مسجد میں آپ کو خاموش ہی بیٹھنا دنیا کی بات کریں گے سواب ختم ہو جائے میں آپ کے دیمہ دیمہ کو ٹٹول آتا کہ آپ لوگ یہاں یا سسرات پہنچ گئے یہاں یا قبرستان پہنچ گئے اگر قبرستان میں ہوں گے تو سیدھا جنازہ ہی پہا جائے گا دیان سے سنئے گا سوالوں سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے مسجد ویران ہو گئی اس کو کیسے آباد کیا جائے گا یہ میرا پہلا سوال ہے دوسرا سوال ہے شیطانی انسان کو داروں پلاتا ہے کیوں پلاتا ہے یہ اس کا راز کیا ہے یہ میرا دوسرا سوال ہے آدمی مسلمان ضرور ہے حج نہیں کرتا نماز پڑتا ہے مسلمان ضرور ہے نماز پڑتا ہے زکزک نہیں دیل دیتا اس کی نماز قابل قبول ہے یہ میرا تیسرا سوال ہے آخری سوال ہے ساری مسجد بنابر ہے ایک مسجد کا سمان دوسرے مسجد میں لگ سکتا ہے کہ نہیں لگ سکتا اور آخری سوال ہے کہ مسجد بنا رہے ہیں اپنے گھر کی طرح مسجد بنا صحیح ہے یا غلط ہے مکمل سننے کے لئے تیار ہے مر جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجئے آپ جب جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں گے تو میرا دل خوش ہو جائے گا کہ آپ مکمل سننے کے لئے تیار ہیں میرا پہلا سوال تھا کہ مسجد ویران ہے ویران مسجد کیسے آباد ہوگی جو مسجد ویران ہوگئی اس کو آپ بیچ نہیں سکتے جو مسجد ویران ہوگئی اس کو سکرائے پر لگا نہیں سکتے جو مسجد ویران ہوگئی اس کے بدلے دوسری زمیں لے نہیں سکتے میران مسجد کو آب کیا جائے گا یا تو عید کی نماز سے یا تو جھومے کی نماز سے لیکن مسجد کو آپ بیچ نہیں سکتے دائے پہ لگا نہیں سکتے دوسرا سوال تھا شیطان آدمی کو دارو پلاتا ہے مقصد کیا ہے خدا بندہ خدا کی بندگی سے دور ہو جائے نمازی نماز سے دور ہو جائے مسجد کا پڑوسی مسجد سے محروم ہو جائے اس لئے شیطان مسلمان کو دارو پلاتا ہے کیسرا سوال تھا حج نہیں کرتا نماز پڑھتا ہے زکاة نہیں دیتا نماز پڑھتا ہے اگر صرف نماز پڑھتا ہے حج نہیں کرتا صرف نماز پڑھتا ہے زکاة نہیں دیتا تو نجات کے لئے کافی نہیں ہے یہ نماز قابل قبول نہیں ہے آخری سوال تھا ساری مسجد برابر ہے ایک مسجد کا سوال دوسری مسجد میں لگ سکتا کہ نہیں لگ سکتا ایک مسجد کا سامان اسی مسجد میں لگے گا چاہے ضرورت ہو یا آئندہ ضرورت ہو لیکن اس مسجد کا سامان دوسری مسجد میں نہیں لگ سکتا کیونکہ یہ الگ وقف ہے وہ الگ وقف ہے آخری سوال تھا کہ مسجد کو لوگ اپنے گھر کی در بناتے ہیں جیسا سیسا پیسہ مسجد میں لگنا دیتے ہیں کوئی راستے سے گزر رہا تھا پیسہ ملہ مسجد میں نہیں لگا سکتا کیونکہ مالک معلوم نہیں ہے پیسہ حلال ہے یا حرام ہے اس میں شک ہو گیا اس لیے مسجد میں پاک اور ساپ پیسہ لگے گا تو نماز عذابی ہوگی نماز قبول بھی ہوگی انشاءاللہ چندہ نفت دیں گے سجدہ ادھار رکھیں گے ہاتھ اٹھا دیجئے دیکھئے یہاں بھی پسے آؤ لڑکو چلو نماز پڑھو آؤ لڑکو چلو نماز پڑھو اس میں سستی نماز پڑھو یہ گناہوں سے تم کو روکے گی ساپ سست دے رہو نماز پڑھو اے خدا تم پہ مہر باہر دم تم بھی اے غافی لو نماز پڑھو بھول کر بھی بھول کر بھی بھول کر بھی قضاء نہ ہونی دو بھول کر تم بھول کر بھی قضاء نہ ہونی دو وقت جب اس سے کہو نماز پڑھو وقت جب اس سے کہو نماز پڑھو بڑی تیزی کے ساتھ بڑے اچھے ماحول میں بڑا خوبصورت اور پیارا جلسہ تین ایٹ میں پیغام لے کر کے آ رہا ہوں اس کو بہت دیانز سنیے گا یہ پورے جلسے کا خلاسہ ہے دو بیگائن پر دو بیگائن پر آپ کا جلسہ مکمل ہونے جا رہا ہے سبح سبح صدیق کے وقت میں جلسہ ساخن ہونے جا رہا ہے قبولیت کی گھڑی میں جس وقت آسمان پر خود آ جاتا ہے اس وقت جلسہ ساخن ہو چکا ہے دل سے دعا کرتا ہوں اللہ کی ہر پریشانی کو دور فرمائے دیانز سنیے گا مسجد ہے لیکن موزن کام کا نہیں ہے مسجد ہے امام کام کا نہیں ہے جو کسی کام کا نہیں وہی موزن ہے جو کسی کام کا نہیں وہ امام ہے اس کا مطلب ہے تیامت شروع ہے نماز پڑھانے والا دھنک آدمی نہیں ازان دینے والا دھنک آدمی نہیں راز کیا ہے دھنک آدمی آئے گا پائیسہ لگے گا پائیسہ زادہ خرچہ کرنا نہیں چاہتے ہیں اس لیے نکمہ سے نکمہ آدمی آزان دے رہا ہے نکمہ سے نکمہ آدمی نماز پڑھا رہا ہے خدا کین نماز پڑھ رہے ہیں اور اپنا وکیل خدا تک کے لیے کس کو بنایا نکمہ آدمی کو بنایا بدنصیبی کی بات ہے بدنصیبی کی بات ہے قیامت ہے خطرے کی گھنٹی ہے مسلمان برباد ہونے والا ہے مسجد برباد ہونے والی ہیں دوسرے نمونے کو یاد لکھئے جوانوں سے پوچھی آج جلسہ تھا بلکل نیا کپڑا تھا چکاں چک لگ رہا تھا بلکل نہاں دھو کر کے تیار تھا خوشبو لگا کر کے استقبال میں آیا ہوا تھا ایک سو ایک سو گاڑی لے کر کے جوان آئے لیکن یہی جوان آج جلسے کے نام پر تیار ہوا لیکن نماز کے نام پر تیار نہیں نماز کے نام پر کب تیار ہوگا جمعہ کے دن تیار ہوگا پوچھئے کب سے نماز پر ہوگے جمعہ سے کب سے نماز پر ہوگے رمضان سے کب سے نماز پر ہوگے عید سے لاحق اللہ نے پروانہ دے دیا ہے کہ ملک المود بھی تمہاری روح کبز نہیں کرے گا دیان سے سنیے گا نماز پرنے کے لیے آیا کپڑے کو کھیلہا ہے موبائل سے کھیلہا ہے نماز پرنے کے لیے آیا گھری کی طرح نماز پر رہا ہے جیسے گھری میں جب چابی دیلی جاتی ہے وہ چلتی رہتی ہے چوبیس گھنٹا پورا کرنے کے بعد بھی وہ دم لیتی ہے آتا ہے نماز پرنے کے لیے فٹا فٹ سدہ فٹا فٹ رکو چٹ منگنی پڑ بیا جلدی سے نماز مکمل ہوگئی ساٹھ ساٹھ تک بھی اگر اس طرح نماز پڑھیں گے ایک نماز بھی قبول لگی ایک خاص بات یاد رکھی آدمی خواب دیکھ رہا ہے کہ مسجد ٹوڑ گئی ہے کیا مطلب ہوا جانے مسجد اجڑ گئی ہے چٹائی پھوڑ گئی ہے کیا مطلب ہوا بے وقت آزان ہو رہی ہے کیا مطلب ہوا نماز جنازہ پڑھ رہا ہے کیا مطلب ہوا سجد کر رہا ہے کیا مطلب ہوا دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں سرسے سے بھی آباد فرمائے چندے سے بھی آباد فرمائے دیان سے سنیے گا خواب دیکھنے والا رات میں خواب دیکھا کہ مسجد کا منعارہ ٹوڑ گیا ہے مطلب یہ ہے بستی میں کسی عالم کا انتقال ہوگا خواب دیکھا ہے کہ مسجد ویران ہو گئی اس کا مطلب ہے پہلے نماز پڑھتا تھا اب نماز چھوڑ دیا ہے مہرہ رو ٹوڑ گئی ہے خواب دیکھ رہا ہے اس کا مطلب سب سب ہے کہ پہلے قرآن کی تلاوت کرتا تھا اب قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا ہے خواب دیکھ رہا ہے یہ مسجد میں جو بلب تھا یہ ٹوڑ گیا اس کا مطلب ہے کسی خاص مسلمان کا انتقال ہونے والا ہے خواب دیکھ رہا ہے کہ جان میں مسجد ویران ہو گئی ہے جان میں مسجد ویران ہو گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ مسجد مسلمانوں پر مصیبت آنے والی ہے خواب دیکھ رہا ہے کہ مسجد میں ایک نیا کمرہ برا ہے دوسرا موزن بہار ہونے والا ہے خواب دیکھ رہا ہے کہ مسجد میں امیت کھڑی ہے یہ آدمی تین میں بھی ترقی کرے گا دنیا میں بھی ترقی کرے گا خواب دیکھئے کتنا پیارا ہے آزان دے رہا ہے حج نصیب ہوگا خواب دیکھئے کتنا پیارا ہے سجدہ کر رہا ہے پریشانی دھول ہوگی عمر لمبی ہوگی کامیامی ہوگا خواب دیکھ رہا ہے کہ جن جزا پڑھ رہا ہے اللہ اس کی سفارش قبول کرے گا خواب دیکھ رہا ہے قزانہ منص پڑھ رہا ہے دوسرے کے پیشے تھا اب دوسرے کے برابر ہونے جانے جا ہے جو ملک کھو گیا تھا وہ ملنے والا ہے نخصان اٹھائے تھا اب نفع اٹھانے والا ہے سولو سو چھالیس عصری میں اور انزل بادشاہ کی لڑائی ہو رہی ہے جنگ کے میدان میں بادشاہ ہے زہر کی آزان ہوئی بادشاہ جنگ کے میدان سے نکل کر کے وضو کیا نماز پڑھنے لگا دشمن نے جب دیکھا کہ یہ بادشاہ اللہ کا اتنا ڈر رکھتا ہے اللہ کے لئے اس طرح نماز پڑھتا ہے اس نے ہاتھ کیاں دال دیا اور کہہ دیا کہ آج کے بعد آپ سے جنگ ہی کریں گے جو جنگ کے مہتران میں بھی خدا کو نہ بھولے اس کے ساتھ جنگ کرنا خدا سے جنگ کرنے کے برابر ہے دو مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں بڑی امید کے ساتھ آپ کو پیغام دے رہا ہوں انشاءاللہ جو مجھ سے ہم لوگ نماز شروع کر دیں گے ہاتھ اٹھا دیئے ردیان رکھئے گا آپ کا انتحان برابر جاری رہے گا کہاں آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں کہاں ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں تسلی ہوگی کہ صحیح جگہ پر اگر ہاتھ اٹھا دیں یہاں سے سنیے گا لڑکا لڑکی پر آشک ہو گیا لڑکی دیندار تھی کہاں تم میرے پر کیا پر آشک ہو کا مطلب نکالنے کے لئے زینہ کرنے کے لئے مو کالا کرنے کے لئے تو لڑکی سمجھدار تھی چالیس روز کے بعد چالیس روز کے بعد ہم سے زینہ کرنا تکبیر اولہ کے ساتھ تم نماز پڑھنا شروع کر دو چالیس بین تک تم نماز پڑھو اس کے بعد تمہارا مطلب پورا ہو جائے گا لڑکا نماز شروع کر دیتا ہے لیلہ کا عاشق مسجد میں آیا ہے سارے لوگوں کے کان کھڑے ہوگے یہ تو مسجد میں آتا نہیں تھا سب سے پیچھے رہتا تھا آج بج بات کیا ہے سب سے آگے ہے لوگوں پتا چلا یہ مولا کا عاشق نہیں ہے یہ لیلہ کا عاشق ہے نماز نے اپنا اثر کرنا شروع کر دیا تھوڑے تھوڑے کر کے نماز نے اثر کرنا شروع کر دیا جب چلا پورا ہوا تو لڑکی نے اس کو بلایا کہاں مطلب ہے کیا چاہتے ہو کہاں کچھ نہیں چاہتے ہیں لیلہ کے عشق میں آیا مولا کا عشق ہو گیا لیلہ کے عشق کو بھول گیا اب میں زینہ سے توبہ کرتا ہوں کان پکڑتا ہوں آپ نماز شروع کر دیجئے ساری برائی سے نماز آپ کو بچا لے گی آخری نسال ہے پیغان کو ختم کر رہا ہوں سامان کہیں رکھا تھا پیسہ بھول گیا آیا امام ابو حنیف حمد اللہ کے پاس دور کی جلیل کی قبر کو نور سے بھر دیں آ کر کر کہتا ہے کہ حضور میں نے کہیں پیسہ چھپا کر رکھا تھا مل نہیں رہا ہے ایک منٹ میں مل جائے گا کہاں کہاں کسے ملے گا ایک گھنٹہ ہو گیا دو گھنٹہ ہو گیا پیسہ مل نہیں رہا ہے بہت زیادہ قیم کی بہت بڑی رقم ہے میں نے کہیں رکھا بھول گیا ہوں آسان میں آسانی سے مل جائے گی ایک منٹ میں مل جائے گی کہ حضور کیسے ملے گی اب وضوع کرو نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ جب تک کہ یاد نہ آئے تب تک نماز پڑھتے رہنا اب جب وضوع کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے ایک رکھرات جیسے ہی اس نے پڑھی ہے دوسری رکھرات کے لیے جیسے ہی کھڑا ہوا ہے ہوراں فتا فتی آدھا گیا کہ فلان جگہ تم نے پیسہ رکھا ہے سلام پھرنے کے بعد جیسے ہی گیا وہاں پیسہ مل گیا دوڑا دوڑا آیا کہ حضور آپ کا وظیفہ کام کر گیا آپ نے جو طریقہ بتایا تھا اس کے مطابق میرا پیسہ مل گیا کہ جانتے ہو شیطان نے بھول گھولیا دیا تھا اور نماز میں جیسے ہی سم کھڑے ہوئے شیطان نے یاد دلایا شیطان نہیں چاہتا ہے کہ خدا کا بندہ خدا کے آگے جب جائے انشاءاللہ زندگی بھر نماز پڑھیں گے ہاتھ اٹھا دیجئے جنازے کی نماز مسجد میں پڑھیں گے ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ خدا تک لوگ بھول گئے فکر روزی میں خیال دیس کر رہا رزاق کا خیال نہیں مائوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے آتا ہی نہیں کوئی معزم کے پکارے مائوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے آتا ہی نہیں کوئی معزم کے پکارے مائوس نظر آتے ہیں بھی تو خاموش ہے مہراب ہے سنسان ہم کیسے مسلمان ہیں ہم کیسے مسلمان ہم صرف ہی سنتے ہیں مسجد کی آزانیں ہوتی ہی نہیں ہم سے عدا پانچ نمازیں ہم صرف ہی سنتے ہیں مسجد کی آزانیں ہوتی ہی نہیں ہم سے عدا پانچ نمازیں عباد ہی رحمت اور مسجد میران ہم کیسے مسلمان ہیں ہم کیسے مسلمان ہم کیسے مسلمان خیر اللہ ہمارے سنانے کو آپ کی سننے کو بہت قبول فرمائے جلسہ آپ کا بلکل کنارے پہت چکا ہے دل سے دعا دیتا ہوں آپ کی جمع مردی پر میں آپ کو دب دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ جانے والے لوگ کم ہیں موجود رہنے والے لوگ زبزہ ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی اللہ کو عباد رکھے دیان سے سنیے گا قرآن ہمارے پاس ہے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں قرآن ہمارے پاس ہے قرآن پر ہم عمل نہیں کرتے ہیں قرآن کی ضرورت پڑتی ہے جب میاں بیمی کو الک کرنا ہے قرآن کی کب ضرورت پڑتی ہے جب جب دم کرانا ہے قرآن کی کب ضرورت پڑتی ہے جب تعویز لینا ہے قرآن کی کب ضرورت پڑتی ہے جب جن جننات کو تعوی کرنا ہے قرآن کی کب ضرورت پڑتی ہے جب بعد کا ویکنٹ گر گیا ہے چالیس روز قبر پر قرآن کی تلاوت کرنے کے لئے ہم آدمی جھونتے ہیں اس کو دو ہزار روپیہ دے کر کے باہر کاری سالے سواب کرتے ہیں یاد رکھئے کراہ کے بیٹا ایک ہزار بار قرآن پڑھے اپنا بیٹا سور فاتحہ پڑھے اپنے بیٹے کے سور فاتحہ کے برابر پورا قرآن نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ کراہ کے بیٹا ہے آنکھ میں آسوں نہیں ہے کلے جا پھٹ نہیں رہا ہے اپنا بیٹا ہے آنکھ سے آسوں جاری ہے کلے جا پھٹ رہا ہے اللہ اس کو قبول کرتا ہے کہ کلے جا الگ پھٹے آنکھ سے آسوں الگ جاری ہو دیان سے سنیے گا بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے اسکول نہیں آ رہا ہے اسکول میں پڑھتا تھا اب اسکول چھل کرتے مدرسہ آ گیا ماسٹر صاحب مسلمان نے باپ سے پوچھا کہ تمہارا بچہ اسکول آتا تھا اب نہیں آ رہا ہے تو کہا قرآن پڑھ رہا ہے پندرہ پارے ہو گئے ہیں اور پندرہ پارے ہوں گے اسکول آئے گا تو ماسٹر مسلمان ہو کر کے کیا کہتا ہے کہ تمہارے بچے کا ایک سال بربار ہو گیا پندرہ پارے پڑھنے میں اگر ایک سال اور تم اسے مدرسے میں رکھو گے تو دو سال بربار ہو جائیں گے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراکس دوسرا خطرنا خملہ قرآن پر دکھانے کے لئے جارا کیا ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ قرآن ہم پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں کیا فائدہ شیطانی سیال ہے قرآن پڑھ کر کے کیا ہوگا جب ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں یہ شیطان کا دھوکہ ہے یاد رکھئے اگر اپنے مسلمان ہو کر کے یہ سمجھا کہ قرآن پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا جب ہم سمجھ رہی ہیں ایمان جانے کا خطرہ ہے قرآن یہ کیسی کتابے اس کو چھونا بھی عبادت اس کو دیکھنا بھی عبادت اس کو پڑھنا بھی عبادت اس کا سننا بھی عبادت اس پر حمر کرنا بھی عبادت انشاءاللہ آپ نے بچے کو پہلے قرآن پڑھیں گے اس کے اس کلمہ داخل کریں گے ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ دیان سے سنیے گا آخری بار آپ دیکھیں گے یہ جلسہ جب ختم ہوگا تو ہم سے لوگ مسافہ کریں گے مسافہ میں کیا کہیں گے دعا میں یاد رکھیے گا خود دعا کریں گے نہیں لیکن مہمان سے کہیں گے دعا میں یاد رکھیے گا یعنی اپنے فرصت نہیں ہے مہمان ہی کو فرصت ہے ان کو دعا میں یاد رکھیں گے دوسری بار آپ دیکھیں گے تابیس پر زیادہ دیان ہے دعا پر زیادہ دیان نہیں ہے پوچھئے کیوں تو کہتے ہیں دعا میں من نہیں لگتا اس لیے دعا نہیں کرتا بھئی دعا کیوں نہیں کرتے ہو ہم سے کہتے ہو دعا کرنے کے لیے تو ہم دن دعا کے لائق کہاں ہیں دعا کی زبان ہماری نہیں ہے دعا نہیں کرتے یاد رکھئے آپ کی اپنی دعا آپ کے حق میں بھی قبول ہوگی اور دوسرے کو بھی فائدہ ہوگا دوسرے آپ کے حق میں دعا کرے گا گارنٹی نہیں ہے کہ وہ دعا آپ کے حق میں قبول ہو تیسری بات کو یاد رکھئے جب کسی کی دعا قبول ہو جاتی ہے وہ اپنے آپ کو پہنچا ہوا سبستہ کیسا پہنچا ہوا کہ یہاں مدینے میں ہندوستان میں بیٹھتا ہے مدینہ دیکھ لیتا ایک جالی پیر آیا بستی میں اس سے کسی عورت نے پوچھا کہ تم ایک نمبر کے پیر ہو یا دو نمبر کے پیر ہو بیٹھتا یہاں ہو مدینہ دیکھ لیتا تم کون سی بستی میں آئے ہو جک تک خلصہی میں آئے ہو تم ایک نمبر کے پیر ہو یا دو نمبر کے پیر ہو عورت نے دسترخان بچھایا کھانا لا کر کے دیا کھا کے کھاؤ کھا کے کئیسی بتمیز عورت ہے روکا سکھا دے دیئے اصالن تو ہے نہیں بیٹھتے یہاں مدینہ نظر آتا ہے اور بھات میں ترکاری چھپی ہوئے یہ نظر نہیں آ رہے یاد رکھئے دعا کسی کی قبول ہو جائے وہ ولی نہیں ہو سکتا شیطان کی بھی دعا قبول ہوئی ہے فیران کی بھی دعا قبول ہوئی ہے جس کی دعا قبول ہو جائے وہ ولی ہو جائے ایسا ہو سا نہیں سکتا آخری بات بہت سارے لوگ مزار پرست ہیں پیر پرست ہیں وہ کیا کہتے ہیں خدا سے دعا مانگنے سے کیا فائدہ خدا کا کام ہے اس سے لیے اس کو دیا مانگنا ہے تو بڑے پیر سے مانگو اگر آپ نے اس خیال سے اللہ کی شان میں بیعدمی کی تو آپ آخری دن اسلام میں ہو گئے آپ مسلمان مہین رہی رہیں گے انشاءاللہ خدا کی شان میں بیعدمی نہیں کریں گے ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ بلکہ صحیح جارہا دیان سے سنیے گا میں آپ کو سنانے کے لیے جارہا دو مثال پر پیغام ختم کر رہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا مرے پروردگردگر یہ گریب آدمی ہے جلسہ میں پیسہ دینا چاہتا تھا لیکن پیسہ نہیں ہے اے میرے پروردگردگر تھوڑا نہیں پورا دے دو اللہ نے کہا موسیٰ کس کے بارے میں کہتے ہو اور یہ مسلمان غریب ہے اے میرے پروردگردج اس کو امیر بنا دو تو اللہ نے کہا کتنا امیر بنائیں تھوڑا امیر بنائیں تو موسیٰ علیہ السلام نے جھٹ سے کہا دیا میرے پروردگار اس کو چھپڑ پھار کر کے مالا مال کر دو تو اللہ تعالیٰ نے ملکل موت سے کہا کہ اٹھا لو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے آگے گر گئے میرے پروردگار میں نے کہا تھا اس کو امیر بنا دو تم نے اس کا وکیٹ ہی گلا دیا کہاں کہ موسیٰ تم نے کہا کہ اس کو چھپڑ پھار کر کے دو اس دنیا میں چھپڑ پھار کر کے کسی کو نہیں مل سکتا ملنے کی جگہ گر ہے چھپڑ پھار کر کے تو وہ جنت ہے اس لیے دنیا سے جنت میں بلا لیا سکندر بادشاہ جیسے میں آپ کے سامنے کرسی پر بیٹھا ہوں آپ مجھ کو سن دیں سکندر بادشاہ دنیا چھوڑ کر کے جانے والا لوگوں سے کہا کہ دیکھیں میں بخیل آدمی ہوں یا سخی آدمی ہوں سارا مجمع اٹھ کر کے بولتا آپ سخی آدمی کسی کسی نے خالی خالص نہیں کیا ایک آدمی کھا ہوا کا حضور میں تو آپ کے دربار سے واپس گیا ہوں تو بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ تم کیسے واپس گئے تم کو کچھ نہیں ملا کہا کچھ نہیں ملا کہا کیا چاہتے ہو کہا کہ حضور مجھ کو دو سو روپیہ دے دی اب یہ وقوف کہیں کہ بادشاہ سے دو سو روپیہ مانگا جاتا ہے تم نے اپنا سوال برباد کر دیا کہا حضور ایک کام کیجئے مجھ کو دو سو بھی گھا زمین کا مالک مند دیجئے کہا کہ تیری اوقات ہے اوقات سے بڑھ کر کہ تم سوال کر رہے ہیں تمہارا دولوں سوال زائے وہ داماد ہوگا بستی کا جتنا بھی دیجئے اس کا جہنم بھرنے والا نہیں وہ مسلط رہتا ہے ایک بار لے لیا ہے نگت ایک بار لے لیا ہے ملے ملے ایک بار لے لیا ہے بچے والی بھینس لیکن اس کا پیٹ پھر بھی نہیں بڑھتا چوں؟ اس لیے کہ اس کی آنچ میں بھوک ہوگی ہے پیٹ میں بھوک ہوگی تو مٹ جاتی لیکن آنچ میں بھوک ہوگی ہے ایسا داماد اور کتہ دونوں برابر آپ مات کیجئے آپ سوچئے گا باپ ہم لوگ بھی داماد ہیں لیکن آپ ایسے داماد بدبنی ہیں کہ انسان یت آپ کے اندر ہو آپ کے سسر گریب ہیں ان کی گریبی کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے اتلا آپ بھی سسر ہوں گے آپ کی گریبی کا ناجائز فائدہ آپ کا داماد اٹھائے گا اس نے تو آپ کو ایک گناہ دیا تھا آپ کو دس گناہ دینا پڑے گا انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے حاجت میں سالی سالہ کریں گے مصیبت میں اللہ اللہ کریں گے ہاتھ اٹھائی حاجت میں راحت میں سالی سالہ مصیبت میں اللہ 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 سنے گا راحت میں بھی اللہ کو پکاریں گے مصیبت بھی اللہ کو پکاریں گے ہاتھ اٹھا دیئے انشاءاللہ جو جدہ دیوانہ اب ایسے دیوانے سے کیا ہوگا مجھے کیوں لوگ سمجھاتے ہیں سمجھا جانے سے کیا ہوگا جو دادی وانا پنہ دوئے سے دیوانے سے کیا ہوگا مجھے کیوں لوگ سمجھا جاتے ہیں سمجھا جانے سے کیا ہوگا سلگنہ اور شہر ہے جل کہ مر جانے سے کیا ہوگا جو ہم سے خوڑا ہے کان وپروانے سے کیا ہوگا مناسب ہے سمجھا جو دا مناسب ہے سمجھا جو دا ممیندہ جستے دوا جب ہم احسن بے اثر اور ہاتھ پھلانے سے کیا ہوگا جب ہم احسن بے اثر اور ہاتھ بہت لوگ ہیں دل خوش کر دیا مسجد کا چندہ ہوا توقع سے زیادہ ہوا دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو بھی آباد رکھے آپ کی مسجد کو بھی آباد رکھے سنانے کے لئے جارہا ہوں میں زکاة کے حوالے سے سنا رہا ہوں آپ سننے کے لئے دیارہ دونوں ہاتھ جو آپ دونوں ہاتھ جوش کے ساتھ اٹھاتے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے کہ آپ تازہ دم ہیں محسوس ہو رہا کہ جلسہ ابھی شروع ہو رہا ہے اللہ آپ کے حوصلے کو سلامت رکھے دیان آدمی کیا سمستہ ہے زکاة کسی کو دو بتاؤ نہیں زکاة ادا نہیں ہوتی بتانے کی ضرورت نہیں ہے زکاة دے دیجئے زکاة ادا ہو جاتے زیبر میں آدمی سمستہ زکاة زکاة نہیں ہے سونا اور چاندی میں آدمی سمستہ زکاة نہیں ہے سونا میں بھی زکاة ہے چاندی میں بھی زکاة ہے نساب کے برابر ہے زکاة لگے گی تیسری بار آدمی کو در و در رہا ہے زکاة ادا کرنے میں کہ زکاة دیں گے مال کھڑ جائے گا اللہ کے بندے رسول کی زبان نے کہا ہے مال زکاة سے گھٹتا نہیں ہے مال زکاة سے بڑھتا ہے زکاة سے مصر بڑھتا ہے زکاة سے مصر گھٹتا نہیں ہے رسول کی زبان سچی ہے رسول کی زبان پر ہم کو بھروسہ ہو سکے زکاة دینا اگر مال گھٹی گیا اور کرن میں بھی مال گھٹتا ہے یہاں گھٹتا ہے اللہ کے ہاں چمہ ہو جاتا ہے اگر آپ زکاہ نہیں نکالیں گے آپ کا مال حلال ہو جائے گا برکت اٹھ جائے گی کماتے رہیں گے مال دیکھنے کو نہیں ملے گا آپ سست ہے کہ میرے پاس حرام نہیں ہے حرام ہی ہے حلال نہیں ہے کیسے زکاہ تدا کریں زکاہ آپ کو دینی پڑے گی چاہے آپ حلال کمائیں چاہے آپ حرام کمائیں حرام زکاہ تدا کریں گے آخری بات بتانے کے لیے چلا رہاں ہوں آدمی زکاہ تدا کریں گے زکاة کو جانتا ہی نہیں ہے بدقسمت ہے برباد ہو لے والا بھی ککٹو رہا ہاتھ میں آنے والا زکاة تو دیتا ہے لیکن حسن نہیں دیتا ادھر برباد ہو رہا ہے زکاة تو دیتا ہے لیکن ساسمال کی زکاة ددا نہیں کرتا تھوڑا رکھ لیتا ہے تھوڑا بچا لیتا ہے یہ بھی برباد ہونے والا ہے زکاة تو دیتا ہے لیکن دیکھ کر کے نہیں دیتا کہ مدرسر کو دینا چاہیے عمیر کو نہیں دینا چاہیے پیر فقیر کو نہیں دینا چاہیے مدرسے کو دینا چاہیے مدرسے کا چار احسان ہمارے اوپر ہے انشاءاللہ وعدہ کریں گے چندہ نہیں دیں گے ہاتھ اٹھا دیں رضیان دکیے گا مدرسے کا چار احسان پہلا احسان یہ ہے اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو اس ملک میں اسلام زندہ نہیں رہتا پہلا احسان دوسرا احسان اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا آج ہمارے سر پر ٹوپی نہیں ہوتی ہم انسان نہیں ہوتے بلکہ جانور سے بھی بتر ہوتے اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو ہمارے بچے کو ماں تو ملتی باپ نہیں ملتا جب عالم نکاح پڑھاتا ہے تب ہی عورت مرد کے لئے حلال ہوتی اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو یاد رکھئے آپ کے بچے کو فری میں تعلیم نہیں ملتی میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں اس سے پہلے دوسرے عالم دین نے تقریر کیا ان سے پوچھئے کہ تمہارا پیسہ خرچ ہوا ہے نہیں خرچ ہوا کیوں مدرسے میں تعلیم حاصل کیا مدرسے میں تعلیم فری میں حاصل ہوتی ہے دنیا کیا کوئی ادھارا آپ کے بچے کو فری میں تعلیم نہیں دیتا مدرسے کے چار احسان کو یاد رکھئے مدرسے کو یاد رکھر کے ذکات دیجئے جلسے میں ایک بادشاق فکرین کر رہا ہے ایک آدمی بگل میں جلسے کے سامین میں ایک آدمی سامنے بیٹھا ہوا ہے جیسے ہی بادشاق کو جو شاتا ہے وہ یوں ہاتھ اچھاتا ہے بادشاہ نے پوچھا کہ ایک سوال کا جواب دو میرے ہاتھ میں میرے ہتھیلی میں بال نہیں ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ حضور آپ سخی ادمی ہیں مال دیتے دیتے آتے آتا بال گز گیا کہ بیوپ امد بناو تمہارے ہاتھ میں بھی تو بال نہیں ہے کہ حضور آپ دیتے دیتے گز گیا میرا لیتے لیتے گز گیا کہ بیوپ امد بناو ہم اللہ کا پٹھا بھائیس کا انڈا کیلے کا چھلکا نہیں ہیں تم ہمیں بکا دینا چاہتے ہو یہ تنا بڑا جو مجمع جلسہ سندا ہے کسی کی ہاتھیں میں بال نہیں ہے کہ حضور آپ کا دیتے دیتے گز گیا میرا لیتے لیتے گز گیا اور ان لوگوں کا مار محاصلت کے دیکھتے دیکھتے ہاتھ ملتے ملتے گز گیا ملتے گز گیا